انگزائیٹی یہ کیسے کیاتیز ہے جو جسمانی، جذباتی اور لفظیاتی تجربات پر مستمی ہے جس میں انسان ٹینشن، گبراہش، پریشانی اور خوف محسوس کرتا ہے تقریباً سب لوگی زندگی میں کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی حصے میں اس کیاتیز سے گزرتے ہیں اور یہ ایک نورمل سی چیز ہے جو کہ بیسیکلی ہماری پرفارمنس کو بہتر بنانے اور ہمارے سروائیول کو یقینی بنانے میں اہم کرتا رضا کرتی ہے مگر جبکہ یہ انگزائیٹی ہماری روز مرہ زندگی یا ہمارے کامکاز میں انٹرفیر کرنے لگے تو یہ پروگرمیٹک بن جاتی ہے کیونکہ یہ ہمیں سٹک کرنے لگ جاتی ہے ہمارے وقت کو ضائع کرنے لگ جاتی ہے بیسیکلی ہمارے دماغ میں پوف کے پاتھویز بنے ہوئے ہیں جو کہ خطرے کی صورت میں فوراً رییکٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں جب ہمارا دماغ کو پوف یا قطرہ محسوس کرتا ہے تو یہ فوراً سے رییکٹ کرتے ہیں اور اس سارے پروسس میں دو دماغ کے اندر اہم اورگنز ہیں جو کہ اس سارے پروسس میں اہم رول ادا کرتے ہیں وہ تھیلمس ہے اور امیگڈلا ہے تھیلمس کا کام ہے سینسز کے درہو انفرمیشن کو ریسیب کرنا اور اس ریسید انفرمیشن کو امیگڈلا تک پہنچانا جب تھیلمس کوئی ایسی انفرمیشن امیگڈلا تک پہنچاتا ہے سٹریس ہورمون ریلیس کرتا ہے جس کا نام کورٹیسول ہے وہ ہورمون ہماری بوڈی کے تقریباً سو سے زیادہ آرگنز میں فوراً سے تبدیلیاں لے کراتا ہے اور ان کو تیار کرتا ہے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے جیسے کہ کچھ ایسی تبدیلیوں میں جو سرے پریسی تبدیلیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کا سانس پھولنے لگ جاتا ہے آپ کی ہارٹویٹ بہت فاسٹ ہو جاتی ہے آپ کے مسلز ٹائٹنز ہو جاتے ہیں اور آپ کا جسم بیسیکلی تیار ہوتا ہے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے مگر جب لوگ انزائٹی کے مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ہر وقت خطرے کا احساس کرتے رہتے ہیں جو کہ ناختم ہونے والا ہے سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا جسم ہر وقت خوف محسوس کرتا ہے خطرہ محسوس کرتا ہے اور جسم میں ایک تناوسہ جاری رہتا ہے اور وہ دو جسم میں تناوسہ جاری رہتا ہے اس تناو کا جسمانی نظام پر منفی اثر پڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں یا اس کی وجہ سے جسمانی نظام پر منفی اثر پڑھ سکتا ہے بیسیکلی انزائٹی میں رہنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ آپ کے نیگٹیو ٹھنکنگ پیٹرنز ہیں کیونکہ جب آپ انزائٹی کے مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کے جو ٹھنکنگ پیٹرنز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں ڈسٹورٹک ہو جاتے ہیں اور آپ نیگٹیو ٹھنکنگ پیٹرنز کا شکار ہوتے ہیں جو کہ آپ کو انزائٹی میں رکھتے ہیں میں نے اپنے انزائٹی کے جو پیشنٹس ہیں ان میں جو نیگٹیو ٹھنکنگ پیٹرنز کافی سارے نیگٹیو ٹھنکنگ پیٹرنز ہیں مگر جو سب سے زیادہ میں نے دیکھا وہ کیٹاسٹروفائزنگ ہے جس میں انسان ہمیشہ ورچ ایزیون کرتا ہے کہ ابھی کچھ بہت برا ہی اس کے ساتھ ہوگا تو یہ نیگٹیو ٹھنکنگ پیٹرنز آپ کے انزائٹی میں رہنے کا سبب بنتا ہے اور بھی بہت سارے نیگٹیو ٹھنکنگ پیٹرنز ہیں جیسے اوور جینرلیزیشن ہے پرسنلیزیشن ہے ایک تو نیگٹیو ٹھنکنگ پیٹرنز آپ کے انزائٹی میں رکھنے کا سبب بنتا ہے دوسرا آپ کا فوکس بھی انزائٹی میں رکھنے کا سبب بنتا ہے کہ آپ کا فوکس بہت نیرو ہو جاتا ہے اور آپ کی ساری کی سارت وجہ اس انسائٹی پر آ جاتی ہے اور دیگر تمام ایکٹیوٹیز سے آپ راہی فرار افتیار کر لیتے ہیں یا ان کو آپ وقتی ایپسنٹ کر دیتے ہیں ان کو آپ ڈی ایکٹیویل کر دیتے ہیں اور آپ سارا فوکس اپنی اس انسائٹی پر لیاتے ہیں لیکن یہ جو فوکس کا نیرو ہو جانا ہے یہ بھی آپ کے انسائٹی میں رکھنے کا سبب بنتا ہے اور تیسیدہ آپ کا آوائیڈنگ بیہیویل ہے کہ آپ انسائٹی کو فیس کرنے کی بجائے آوائیڈ کرتے ہیں یہ بھی آپ کے انسائٹی میں رکھنے کا سبب بنتا ہے اگر آپ انسائٹی سے نکلنا چاہتے ہیں تو دو بنیادی سے دولز ہیں جن کو اپلائی کر کے آپ انسائٹی سے نکلنے میں اپنی مدد کر سکتے ہیں اس میں پہلا دول فلیکسیبیلٹی ہے کہ فلیکسیبل ہو جائیں اور اپنی تھوٹس پر بلائنگلی ٹرسٹ کرنے کی بجائے اپنی تھوٹس جو کہہ رہی ہیں اس کے آلٹرنیٹ اپشن پر گوھر کریں کہ اس کے آلٹرنیٹ اپشن کیا ہو سکتے ہیں تو یہ جو جب آپ آلٹرنیٹ اپشن پر گوھر کریں گے تو یہ آپ کو انسائٹی سے نکلنے میں مدد کرے گا اور فیوچر میں ورس سوچنے کی بجائے پریزنٹ میں آئے اور اپنے آپ کو پریزنٹ میں کسی پوزیٹیو ایکٹیوٹی میں انگیج کریں کیونکہ اس سے بھی آپ کو انسائٹی سے نکلنے میں مدد ملے گی تو فلیکسیبیلیٹی کو اپلائی کر کے آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ٹول ہے وہ ایکسیپٹنس ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ قبول کر لیں کہ یہ جو آپ وقتی جس ٹریس محسوس کر رہے ہیں یہ بیسیکلی آپ کے انسائٹی کے مسئلے کی وجہ سے ہے اور یہ آپ کے نرورس سسٹم نے کوئی ایک عادت اپنا لی ہے جس کی وجہ سے ایسا آپ فیل کر رہے ہیں اور اس کو تبدیل ہونے میں وقت لگے گا اور قبول کر لیں کہ آپ کو ٹریٹمنٹ کے دوران یا وقتی ریکووری کے پروسس میں بھی کچھ عرصہ انسائٹی فیس کرنا پڑ سکتی ہے اور اپنے آپ کو انسائٹی کو فیس کرنے کے لیے تیار کریں نہ کہ اوائیڈ کرنے کے لیے کیونکہ اب آپ کو اوائیڈ کرتے ہیں تو آپ انسائٹی کے بڑھانے کا سبب بنتے ہیں تو قبول کر لیں اور اسی طرح سے قبول کرنے کے انسائٹی سے نکلنے کا کوئی فکس نہیں ہے مگر فکس ضرور ہے آپ اس کو فکس ضرور کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو اپنی صلاحیتوں پر کام کرنا ہوگا اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا ہوگا تو یہ جو دو ٹولز ہیں فلیکسیبیلیٹی اور ایکسیپنس یہ آپ کو انسائٹی سے نکلنے میں کافی مدد دے سکتے ہیں مگر اس کے باوجود اگر آپ انسائٹی محسوس کرتے ہیں اور آپ اس سے نہیں نکل سکرے گے تو پھر آپ کو پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے کیونکہ پروفیشنل ہیلپ اور سٹرکچرڈ پروگرام سے گزر کر آپ انسائٹی کو ہرا سکتے ہیں اور ریلیکس پیل کر سکتے ہیں اور نورمل پیل کر سکتے ہیں شکریہ